سوشل میڈیا جس طریقے سے اوپر چل جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہمارا ڈیجیٹل میڈیا فارمل میڈیا کی سپیس لے رہا ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں اس کا ریگولیشن کے دو پارٹ ہے ایک پارٹ جو ریگولیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریوینیو ہے آپ کے جو اشتہارات ہیں آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور میں نے تو خیر ایز ان انفرمیشن منسٹر پریڈکشن بھی کی تھی کہ یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو اشتہارات ہیں آپ کی جو ایڈورٹائزنگ ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بڑھ جائے گی فارمل میڈیا سے اور یہاں پہ ہمارے جو صحافی ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کرائسز کا شکار ہیں سو یہ سارے اشتہارات جو ہیں یہ چلے جائیں گے اگر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر چلے جائیں گے اور ریگولیشن نہیں ہوگی تو ہمارے فارمل میڈیا کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی ہمارا جو اپنا سیکٹر ہے اس کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی لہٰذا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ریونیو ایسپیکٹ سے آپ ان کمپنیز کو ریگولیٹ کریں اور ان کو یہاں پہ لے کے آئے کہ وہ ہمارا جو ایک ہمارا فریم ورک ہے اکانومی کا اس کے اندر وہ جواب دے ہوں سو سب سے امپورٹنٹ بات تو اس فریم ورک کے لیے یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایک خواتین کی سپیشلی خواتین کے حوالے سے پھر بلاس می کے حوالے سے پھر جو یہاں پہ دوسروں کی عزت کو تار تار کرنے کے حوالے سے سوشل میڈیا کو یوز کیا جاتا ہے تمام لوگ جو سوشل میڈیا سے اویر ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایسے گروپس بنے ہیں جو پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار روپیہ لے کے آپ کے خلاف ٹرینٹ چلاتے ہیں آپ کے خلاف ایک پورے محاذ کھڑا کرتے ہیں اور کئی خواتین کو اور ان کو جو ہے وہ ملائن کیا جاتا ہے اور ان کے پاس اس کی دادرسی نہیں ہے وہ کیا کریں لہٰذا اس کو بھی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے سو حامفل کانٹنٹ اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے حامفل کانٹنٹ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا اس کا جو تعلق ہے وہ عام سارفین سے نہیں ہے جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی پلٹیکل کنٹرول ہوگا یا یہ کہ یہ اس کے اوپر جو ہے کوئی حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر قدغن لگانے کا ارادہ رکھتی ہے ایسا اس لاؤ میں کچھ بھی نہیں ہے حامفل کانٹنٹ جو ہے وہ پہلے یہ تھا کہ وہ سیدھا آپ کو آپ کو جانا پڑتا تھا کہ پہلے آپ جا کے رٹ کریں یا کچھ کریں قانون نہیں تھا اب اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے اور اس میں جو کمپنیز ہیں ان کو بھی ریپیزنٹیشن کا حق دیا گیا ہے اور جس کے خلاف ہوگا اس کو بھی جواب دہی کا حق دیا گیا ہے تاکہ اس معاملے کو جو ہے وہ ہم ریگولیٹ کر سکیں تو اس سے یہ دو ایسپیکٹ تھے بنیادی طور کے اوپر جس کے اوپر یہ سارا قانون جو ہے وہ لائے گیا ہے مجھے صاحب یہ بتا دیئے کہ آپ نے وزاد تو گھر دی لیکن پھر بھی آپ کو آ جا رہا ہے کہ آپ کی جب سے حکومت آئی ہے تو سوشل میڈیا پر جنیفی کے لوگوں وہ ادارے رائے کی جو ہے آزادی ہے تو اس میں یہ کہ آم شیریوں کی جو لوگ اپنے حکومت کے خصوصوں درگیت کی جاتی ہے اس کو روپنے کیلئے یہ قانون لائے جارت اس زمن میں آپ کیا تھے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ آم سارفین کے اوپر تو ہوئی نہیں رہا اس کا اطلاق جو ہے وہ تو کمپنیز کے اوپر ہو رہا ہے لہٰذا ان کی تنقید کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے میرے خیال میں کہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے اس سے اور فیک اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی بات دیکھیں اگر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا مجھے پتا تو ہونا چاہیے میرے اوپر کون تنقید کر رہا ہے یا کون جو ہے یہ بات کر رہا ہے یہ تو نہیں کہ آپ فیک اکاؤنٹس بنا کے جو ہے وہ ایک مومنٹ ہی شروع کرتے رہے اس کے اوپر ڈیفنیٹی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے سوشل ڈیفیا سائیس والد کے آپ ان کا کیا موجودہ ہوا ہے اور جو دستانکانہ مباد ہے اس کو ہٹانے کیلئے کیا کیا جائے وہ تو پہلے بھی ہم بلاس فمس معاملات ہیں یا ان کے اوپر وہ پہلے بھی ہمارا یو ٹیوب خصوصاً بہت تعاون کرتا ہے اور انہوں نے اس کے بعد بڑا اس کے اوپر کیا ہے فیس بک بھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ سنسٹیو ہے جو دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں ان کو اب یہ احساس ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے پوری اسلامی دنیا سے رد عمل آتا ہے لہٰذا وہ اس کے اوپر کوپریشن کرتی ہیں اور لیکن اس قانون کے نتیجے میں ہمارا جو کنٹرول ہے وہ مزید بڑھ جائے گا